اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ آج ہم نے اکیسویں روزی کی سہری کی اور اکیسویں روزہ اختیار کیا اور فضائل و منعقب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نحو کو شامل کیا آج کے اس ذکر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج اس طور پر دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا اور تیسر عشرے میں اور آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں جس میں معتقفین نے اعتقاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی اور کل بہت امدہ انداز میں مفتی صاحب نے مسائل اعتقاف کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور اس اتبار سے یہی وہ عشرہ ہے جس میں وہ رات جو قدر قیمت والی رات ہے مبارک رات ہے اس کی تلاش ان پانچ طاق راتوں میں جاری رہے گی معتقف حضرات خصوصی طور پر اور عمومی طور پر جتنے نمازی ہیں مساجد میں جا کر وہ اللہ کی بارگاہ ہمیں اپنی عبادتیں پیش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عامال و افعال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس سیگمنٹ میں بطور خاص آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی شرکت اور موجودگی جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ناظرین کے لیے بڑی حوصلہ حفظہ ہوتی ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساتھوں میں مفتی صاحب جیسی شخصیت اویلیبل ہیں ہمارے لئے دستیاب ہیں جو ہمارے مسائل کا حل بتانے کے لیے یہاں تشریف فرما رہتی ہیں اور آج سے یہ خصوصی اتمام کیا گیا ہے کہ سنہ خانان مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس سیگمنٹ میں جناب محمد شاروق قادری اور تصدق رسول نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ آخر میں یہ اپنی عقیدت نظر کریں گے ہم آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور میں ابتدان یہ گزارش کر دوں کہ ٹیلیوزن سیٹ کی آپ آواز بند رکھیے گا تاکہ آپ کے سوالات ہم تک مناسب طور پر پہنچ جائیں مفتی صاحب جو آپ کے پاس سوالات موجود میں چاہتا ہوں یہ کہ کوئیسن کیا تھا کہ جو نات خان نات کے پیسے لیتے ہیں اس کی کیا شرح حیثیت ہے تو اس میں تیع کرنا یہ منع ہوتا ہے تاعت میں نیکی کی وجہ رہت ہے کہ میں نات کی اتنے پیسے لوں گا یہ تو منع ہوگا لیکن اگر ہاں کوئی تیع نہ کریں اور وہ اپنی مرضی سے کچھ دیں تو یہ اس میں طیب اور حلال ہے اور بہتر ہے کہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے کہ میں دو گھنٹے آپ کو دیتا ہوں آپ اس کی مجھے اتنے پیسے دے دیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے یہ تو بہت مناسب بات ہے اسی طرح تراوی کے قاری صاحب کے بارے میں کوئیسن تھا کہ جو تراوی پڑھاتے ہیں تو بلکل بیعنی یہی مسئلہ ان کا بھی ہے کیونکہ قرآن پڑھنا کوئی فی نفسی ہی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ وہ اقتعاد ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو نہیں پڑھا تو بہت بڑا دین کا حرج ہو جائے گا جیسے امامت میں ہے ٹیچرز ہوتے ہیں یا موزن ہے کہ اگر ان کے تنخواہیں مقرر نہ کریں تو یہ بچارے ذریعہ معاشر کے لئے دوسرے کام کریں گے تو پھر شائر اسلامی ختم ہوں گے یہ ایسا نہیں ہے لیکن اس میں بھی پھر وہی صورتحال بنے گی کہ اگر وہ کچھ بھی تینا کریں خود بخود کمیٹی اپنے طور پر دے دیں تو وہ لے سکتے ہیں تیب اور حلال ہے یہ کہ پوچھا تھا کہ کیا قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا لازم ہوتا ہے دیکھیں لازم تو نہیں ہے اگر آپ ویسے بھی عربی کی عبارت پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حرف پر دس نیکی کی بشارت اتا فرمائی لیکن ترجمہ صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں تفسیر بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو لازم پڑھیں کہ تاکہ قرآن کے نزول کے مقاصد ہمیں حاصل ہوں وہ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے اور وہ عبارت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے اس لئے ایسا ضرور کریں آپ کی اجازت ہو تو کال ریسیو نہیں ہوئی ہے میں چاہتا ہوں مقصد اپنے کلام کو مکمل فرما دے پر جیسے کال رہے ہیں جہاں ایک باہر سے آج کل یہ بڑا کوئسٹن آ رہا ہے تصویری قرآن کے بارے میں کہ پورا قرآن تصویر کے ساتھ چھاپا گیا ہے یعنی ہر آیت پھر اس کے در جو مفہوم مضمون ہے اس کو با تصویر کر دیا ہے تو بچے ذرا شوق میں اس کو دیکھیں تو کیا یہ قرآن پاک رائج کیا جائے یا نہ کیا جائے تو ہم اس کو منع ہی کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ بچوں کی یہ طبیعت اور کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے وہ چیزیں دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں وہ چیزیں نقش بیٹھ جاتے ہیں اچھا کہ نہیں بھی ہے تو وہ ایک تصور قائم ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ عادت قائم ہو گئی ہے پھر اللہ کا کہیں ذکر ہوگا ایک تصور ذہن میں آئے گا نبی کریم کا ہوگا ایک تصور آ جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا ایک تصور آ جائے گا اگرچہ انہوں نے بعض جگہ مجھے بھی رہا تھا قرآن پار میں نے دیکھا اس کو کہ جیسے خیمے سے ایک سایہ سا دکھایا ہے وہ خالی نبی کریم کے جیسے شبی بنا دی ہے لیکن بچے کو تو آپ نہیں روک سکتے وہ شروع سے ذہن میں تصور قائم کرے گا اور پھر ہوگا یہ اگر یہ قرآن اس کے پاس نہیں ہوگا تو دوسرے قرآن کو پڑھنے میں اس کو لطف نہیں آئے گا اس طرف توجہ نہیں ہوگی اس لئے ہمارا مشورہ ہوگا یہ سوئے عدب ہے اور ایسی بکس لکھ لیں جن میں آیات ہوں تھوڑا بہت ہو جائے لیکن خاص قرآن کو اس شکل میں لانے سے اس کی حرمت کم ہونے کا اندیشہ ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اللہ کا بہت شکر ہے جناب سوال بتائی گا نبیل بادکاروں بحرین سے نماز کے بارے میں مطیفہ سے پوچھنا تھا کہ احناف کی شافی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز میں وہ کیا کرتے ہیں اس لئے رکعت میں رکوع کے بعد سیدہ میں جانے سے پہلے وہ قنوط پڑھتے ہیں مطلب تو فرق دعائیں قرآن پاک کی اور وہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی وہ سیدہ میں جاتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں جو ہنفی ہے وہ ویٹنگ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اور دوسرا نماز کے اثر کا پوچھنا تھا کیونکہ ہمارا جو اثر کا تائم ہے ہنفی کا وہ سایہ اکھلی سے دو گناہ کا ہوتا ہے تو ہم شافی میں تو ایک گناہ میں کار لیتے ہیں جب ان کا اثر کا تائم سٹارٹ ہوتا تو ہمارا بھی سٹل زوہر کا ہوتا ہے تو کیا ہم ان کے پیچھے اثر کی نماز پڑھ سکتیاں ہو جائے گی اور دوسرا قویشن میرا یہ تھا کہ واشنگ مشین میں آٹومیٹک واشنگ مشین میں کپڑے پاکنے کی ذرا بتا دیں کہ اس میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا قویشن میرا اور لاس پویشن یہ ہے کہ ایک دیرہم کے برابر یا اس سے کام نجاست ہو تو وہ تو مافوسی ہے تو ایسے کپڑوں کو درجہ علا تو یہ ہے کہ ان کو پاک کر کے پھر واشنگ مشین میں دوہ دے تو اگر ان کو ایک دیرہم سے کام نجاست کے ساتھ ہی واشنگ مشین میں دولیا جائے تو کیا کپڑے دوسرے ہیں پاک تو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ کا جناب جی موسیٰ جی ایک تو دیکھیں شافعی امام کے پیچھے حنفی کی نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر حنفی یہ سمجھتا ہے کہ میرے فق کے مطابق اس شافعی کی نماز نہیں ہو رہی پھر نہیں ہو گا مثال کے طور پر ایک امام شافعی کا پیروکار دیکھ کے قرآن پڑ رہا ہے ان کے ہاں جائز ہمارے اندیکھ نماز فاسد ہو جاتی ہے ان کے ہاں تین بال کا مسہ بھی کافی ہے ہمارے کم از کم چوتھائیسر کا مسہ فرض ہے ہمارے ہاں اومیٹنگ ہوگی یا بلڈ نکلے گا پیپ نکلے گی وضو بریک ہو جائے گا ان کے ہاں نہیں ہو گا ہمارے ہاں مادہ منویہ ناپاک ہے ان کے ہاں پاک ہے تو یہ چیزیں اگر ایسی کوئی فرض کریں نگاہ پڑ گئی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تجسس کریں اور وضو خانوں پر جا کے کیمرے لگا دیں تو اگر تجسس کے بغیر آپ کے نظر پڑ گئی ہے تو پھر تو مجبوری ہے نہیں پڑھیں گے ورنہ ان کے پیچھے نمات ہو جائے گی اور یہ جو فجر کے بعد قنوط نازلہ وہ پڑتے ہیں اس میں ہمارے ندے کی یہ منصوح ہو چکی ہے سرکار نے کچھ عرصے پڑی پھر چھوڑ دی تھی ہم ان حدیث پر عامل ہیں لہذا اگر ان کے پیچھے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جتنی در وہ دعا مانگیں آپ کو ذکر اللہی دلی دل کے اندر کرتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں جو عصر حنفی کا معاملہ ہے ہمارے ہاں دو مثل پر اثر ہوتی ہے ان کے ہاں ایک مثل پر ہو جاتی یعنی چیزوں کا سایہ اس کے سے ایک مثل ہوگا اثر ان کی ہوگئی ہمارے نہیں ہوگی ہمارے دول سایہ بنے گا سایہ اصلی کے علاوہ پھر کہیں جا کے عصر سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تو آپ ایسے جگہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو اسی ٹائم رخصت ملتی ہے نماز کی جو ان کا ٹائم ہے اور اس کے بعد نہیں ملے گی تو پھر ان کے پیچھے نماز بلکہ اس ٹائم میں پڑھ لیں آپ کی ہو جائے گی کیونکہ امام محمد رحمت اللہ علیہ بلکہ صاحبین اسی پر اسی کے قائل ہیں اچھے زمینہ مفصد صاحب جاننا چاہوں گا اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے جیسے آفیس وغیر کی اور عمومی طور پر جب ان کی آزان ہو گئی تو کیا احناف نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مجھے محلت دیتے ہیں تو میں کمپلیٹ کر لیتا تو اب اگر یہ مجبوری کی صورت نہیں ہے تو پھر اپنے ہی وقت پر پڑھیں گے پھر آپ جا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی یہ مجبوری کی صورت ہے کہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں اور واشنگ مشین بعض ایسی ہیں کہ ان میں کپڑے ڈالتے ہیں وہ پانی خود بخود آتا ہے نکلتا ہے اور پھر وہ سپن کر دیتی ہے کپڑے کو اتنا دباتی ہیں کہ ایک بھی قطرہ نہیں نکلتا پھر پانی آئے گا نکلے گا پھر سپن کرے گے اگر تین دفعہ یہ پروسس ہو رہا ہے تو بالکل کپڑے پاک ہو جائیں گے دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ایک دھرم سے کم نجاست تو معاف ہے نماز اس میں ہو جاتی ہے لیکن واشنگ مشین میں ڈالیں تو وہ کپڑے دوسرے ناپاک تو نہیں ہوں گے اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جو ایک دھرم سے کم نجاست کو معاف رکھا ہے یہ پانی کے علاوہ مسائل کے اندر ہے کپڑے پر جسم کے اوپر لیکن پانی کے اندر تو ایک قطرہ بھی اگر گر گیا اور وہ دادردہ سے کم ہے یعنی اتنا کہ اس ہوس کی لمبائی چڑھائی کو ضرب کریں تو سوفٹ جب آپ نہ آئے ٹھیک ہے نا تو یہ دس بے دس اگر اس سوفٹ آگیا جیسے تو اتنا بڑا ہوس تو معاف ہوتا ہے لیکن اس سے کم جیسے واشنگ مشین ہے اس میں تو ایک قطرہ بھی نجاست گرے گی کل کو نا پاک کر دے گی اس لئے پہلے پاک کریں پھر واشنگ مشین میں ڈالیں ایک کالر ہیں سوال لیتے ہیں پھر وقفے کی جانب بڑھیں گے اسلام علیکم جی جناب میرا سوال تھا کہ عورتوں کو پردے کے حوالے سے کیا حکم ہے کیا وہ نام حرم کو چہرہ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے سوال کے جواب ضرور شامل کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لڑتے ہیں مجھو امید ہے آپ کو رمہر ساتھ رہے گا اللہ کی رحمتوں کا حزینہ شاہ نے رمضان بخشش و مخفیرت کا سفینہ شاہ نے رمضان